کس کے نور سے ملی گئی آج میں گھر کا مالک بن گیا کس کے نور سے بنا تو یہاں بھی انہی کے نور کا صدقہ ہے وہاں بھی انہی کے نور کا صدقہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب انہی کو حقیقی حاجت روا سمجھ لے گا خدا نے پہرے بٹھا دیئے سمجھ پر خدا نے پہرے بٹھا دیئے نبی بیعت میں لے رہے ہیں فرمایا انہاں اللہزین یبائیعونکا انہاں یبائیعون اللہ یہ جو تم سے بیعت لے رہے ہیں مصطفیٰ یہ ہم سے بیعت لے رہے ہیں نبی میدانِ بدر میں میدانِ بدر میں کنکریاں اٹھاتے ہیں میدانِ بدر میں کنکریاں اٹھاتے ہیں شاہتِ الوجوہ کہہ کے پھینکتے ہیں لشکرِ کفار پر اللہ فرماتا ہے اور پانسہ جنگ کا پلٹ جاتا ہے جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے شکست فتح میں بدل جاتی ہے کفار کو ککڑیوں کی طرح کاتنے لگتے ہیں اہلِ اسلام صحابہ بھارے آ جاتے ہیں بھاری پر جاتے شافروں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ حضور فرمایا اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کا کرشمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکریاں اٹھائیں پھول دیں تو کنکریاں جو پھینکی ان کنکریاں نے کیا کام کیا اٹم بان سے بڑا کام کیا اور جنگ جیت لی نبی کے ہاتھ کی مٹی نے جنگ جیتی ہے اب اللہ نے کہا مصطفیٰ تم نے کہاں کنکریاں پھینکی ہم نے پھینکی کیونکہ تم ہمارے نور سے ہو تمہارے نور سے جو چیزیں بنیں ان کے تمام تمام کمالات تمہارے نور کی طرف لوٹیں گے اور تمہارے کمالات ہماری طرف لوٹیں گے چاہ چاہ رکھا کیا تخصیر یا ایوہاں نبی انا ارسلناکا شاہدان و مبشرا و نزیرا اے نبی ہم نے تمہیں کیا بنا کے بھیجا تمہیں بھیجا شاہد بنا کر شاہد کے معنی کیا شاہد کے معنی کیا موجود رہنے والا تقریر ختم کر رہا ہوں آج سے کوئی سات آٹھ تقریریں ہوئیں آیت ختم تک نہیں آتی پیس میں خوب جاتی ہے تو آج دو منٹ میں آیت ختم کرتا ہوں کہاں ختم ہوتی آیت تو وندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا اللہ تعالی ارشاد فرماتا یا ایوہاں نبی اے نبی انا ارسلناکا یقینا ہم نے تمہیں بھیجا یقینا ہم نے تمہیں یا کیا بھیجا شاہد بنا کر شاہد کے معنی حاضر رہنے والا شاہد کے معنی حاضر رہنے والا بنا کر بھیجا تم جس دنیا میں گئے ہو وہاں اچھا اس آیت میں میں نے تو چار پانچ سال پہلے بھی نکتہ اجاگر کیا تھا اسی بنگلور شہر میں گئی کہ اس آیت میں مخلوق سے خطابی نہیں ہے امت سے خطابی نہیں ہے امت سے بات ہی نہیں صرف نبی سے بات یا ایوہا نبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نظیرا و دائیا الاللہ بیزنہی و سراجم منیرا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر اور اللہ کی جانب دعوت دینے والا بلانے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر اب یہ کس کی طرف بنا کر بھیجا نہیں ہے مطلب یہ کہ حقیقت محمدی کی اس آب کو جب دیکھتے ہیں تو بس محمد ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ و آلہ وآلہ 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 s.h.m کسی بیان میں کہ آج دھولا رہا ہوں اس بات کو تو عرضے کر رہا تھا یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نظیر آئے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا شاہد بنا کر شاہد کے معنی حاضر و ناظر حاضر بھی ناظر بھی حاضر کے معنی کیا موجود تو میں موجود بنا کر بھیجا تو موجود بہت علمی نکتہ ہے سنا نہیں ہوگا آپ نے یہ غلام آمیری کی زبان سے جیسے شاہ صاحب نے جو فرمایا اللہ انہیں سلامت رکھے شاہ صاحب کو سلامت رکھے کیا بات کہی ادھر بھی ادھر کا فیضانی ہے ادھر بھی ادھر کا فیضانی ہے یہ سب عام ہے فیضان خاص نہیں ہے تو بندگانِ خدا عرض کر رہا تھا انہوں نے جو فرمایا کہ زبان ان کی ہے بات ان کی ہے تو بات ان کی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کے سلسلے میں اللہ فرمایا اشارہ دے رہا ہوں بڑا علمی نکتہ ہے آگے بڑھ جاؤں گا اشارہ دے کر وقت بھی نہیں ہے دو گھنٹوں سے بڑھ گیا نا نہیں بڑھ گیا پخیش شروع کے دو گھنٹے نہیں ہوئے ہو گئے نا بھائی کہ اپنی بولتا ہے کہ اپنی بولتا نہیں ہوا سب کہنا نہیں ہوا ہو گئے ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے خیامت کا دن یہ آپ نے سنیئے بات علماء کرام سے خیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا ایک دن سفٹی تھاؤزن یرس کا ایک دن ون دے سنگل ڈے کتنا یعنی دنیا کے پچاس ہزار سال کتنی مدت میں گزریں گے جنا تو اتنی مدت میں خیامت کا ایک دن گزرے گا وہ لیکن اہل ایمان کے لئے جہر کی چار رکت فرض نماز پڑھنے کا کتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں گزر جائے گا وہاں ہاں ماللہ ہاں یہاں بات ہے ہاں خان اللہ ہاں یہ لیمان میں بات جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں تو ارضے کر رہا تھا کسی کے لئے پچاس ہزار سال اور کسی کے لئے چار رکت نماز فرض پڑھنے کا کتنا وقت لگتا ہے اب میں نے بارگاہ خداوندی میں سوال کیا یہ نکتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کسی محفل میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا مولا تعالیٰ یہ کیا بات ہے کہ ایمان والوں کو زہر کی یا عشاء کی یا عاصر کی چار رکعت فرض نماز پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا وقت لگے گا اتنا وقت محسوس ہوگا جو پچاس ہزار سال کا دن اتنا وقت گزرے جیسا گزر جائے گا سمجھ میری بار اور جو ان کے سوا ہوں گے ان لوگوں کے لئے پچاس ہزار سال کا دن ہے یومین کانا مقدار ہو خمسین آلف سنہ قرآن میں آیا ہے پچاس ہزار سال تو جواب ملا کہ خیامت میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا جلوہ اہل ایمان کے لئے ہوگا یہ دیدارِ یار میں غرق ہوں گے کیا جمالِ مصطفیٰ ہوگا محمد تورے کالے کالے گھنگر یالِ بال سعیدنا تورے کالے کالے گھنگر یالِ بال وہ چہرہ وہ حضور کا جمالِ دلارہ جس کی ایک جلک یوسف ہے حسنِ یوسف میں دکھائی دی تو مصر کی عورتیں دیوانی ہو گئیں وہ جمال سامنے ہوگا وہ شاخ کا مجمع ہوگا یہ سب عاشقِ رسول ہوں گے اہل ایمان کون ہے اہل ایمان حضور کے دیوانوں کو کہا جاتا ہے حضور کے چاہنے والوں کو حضور کے عاشقوں کو کہا جاتا ہے جب حضور کو دیکھیں گے اور وہ بھی کیسے دیکھیں گے خصوصی شان کے ساتھ دیکھیں گے نوشہ تو حسین ہی ہوتا ہے لیکن بز میں نوشہی میں مسندِ نوشہی پر کیسا سجتا ہے نوشہ حسین ہی ہوتا ہے جوان ہی ہوتا ہے پرشبہ بھی ہوتا ہے لیکن جب وہ نوشہ بن کے جو نظر آتا ہے تو آنکھوں میں سرما ہوتا ہے سہرا ہوتا ہے اور کیا رنگ ہوتا ہے کیا روپ ہوتا ہے کیا آنبان ہوتی ہے کیا شان ہوتی ہے تو حضور تو دولہ ہی ہی دونوں جہاں کے آب وہ خصوصی دولہ دولہ بننے کا مقام ہے وہ تمہاری شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے فقط اتنا سبب ہے ان اعخادِ بز میں محشر کا تمہاری کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے بندگانِ خدا سرکار وہاں ہوں گے تو سب حضور کو دیکھنے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ اتنا لمبا وقت مہینوں مہینوں وصل کے گھریوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مہینوں وصل کے گھریوں کی مانن دورتے جاتے ہیں مگر گھریاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں بات سمجھنا ہے تو بندگانِ خدا ارزے کر رہا تھا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا موقع ہوگا حضور کا دیدار ہوگا چار رکعت نماز پڑے جیسا گزر جائے گی بات سمجھ میں آ رہی آہا تو کسی کا نظر کسی کے لئے پچاس آزار سائی ہے جس کی نظر جیسی تو بندگانِ خدا ارزے کر رہا تھا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدن ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا شاہد کے معنی حاضر و ناظر رہنے والا شاہد کے معنی حاضر و ناظر موجود رہنے والا تو حضور کو اللہ نے کہا حاضر رہنے والا موجود رہنے والا تو ہم بھی موجود ہیں کے نہیں حضور بھی موجود ہیں تو ہمارے موجود رہنے اور حضور کے موجود رہنے میں پرخ کیا ہے اب ہم بھی موجود ہیں بات سمجھ گا رہی ہے موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں حضور بھی حاضر ہے ناظر ہے حضور یہاں حاضر و ناظر ہے نہیں ہیں حاضر و ناظر ہیں اور ہم بھی حاضر و ناظر ہے نہیں ہیں حاضر و ناظر ہے پھر حضور اور ہم میں فرق کیا ہے حرق ہونا چاہیے نا یقینی طور پر ہونا چاہیے معلوم یہ ہوا کہ ہم حاضر و ناظر ہیں طبعاً ذلاً اضافتاً وہ حاضر و ناظر ہیں اسالتاً ہم حاضر و ناظر ہیں مجازاً وہ حاضر و ناظر ہیں حقیقتاً یعنی ہم حاضر و ناظر ہیں ہوتے ہوئے بھی نام کے حاضر و ناظر ہیں ہم میں کوئی نہیں ہے سوائے ان کے جلوے کے حقیقتاً وہی حاضر و ناظر ہیں اسی لئے فرمایا عوالمو انہ فیکم رسول اللہ تم نے ان کے سوا کیا رکھا ہے یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے اس امبار میں کیا رکھا ہے کچھ اشارے دے رہا ہوں یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے خان خانوں میں آئیں شاہ صاحب سے ملیں یہ درویشوں سے ملیں سمجھنے کی بہت باتیں ہیں بیانوں میں حل نہیں ہو سکتی ایسی ملاقاتوں میں یہ باتیں کہاں تک کی جائیں گی بس سیمپل ہے سیمپل رکھا دیا ہے سیمپل چکنے کے بعد بیپار ہوتا ہے آپ سیمپل ہی چک کے چلے جا رہے ہیں یہ کیسی بات ہے ارے ہم تو سیمپل چکا رہے ہیں ایسے مزے کے سیمپل چکاتے جا رہے ہیں اور آپ سیمپل چک کے یہ بھی بتا وہ بھی بتا وہ بھی بتا پورے ہمارے دکان کے سیمپل چک کے جا رہے ہیں یہ کیسی دوستی یہ کیسے گراک ہے یہ کیسے گاہاک ہے کیسی تجارت ہے سیمپل کے بعد تو آدھر دینا چاہیے دو کلو یہ دے دو پانچ کلو وہ دے دو چھے کلو وہ اتارو یہاں کچھ بھی نہیں تو اس کے بعد یہاں کے سیمپل کے بعد اب یہاں دسترخان بک جائے اور سب آمیری غلام بن جائے تو بات ہو جائے کام ہو جائے تو بندگانِ خدا اس نے میرا کچھ پائدہ نہیں بس ان کی بات سنائیں گے ہم کو تم سے کچھ لینا نہیں کچھ لینا نہیں اللہ ہمیں دینے والا اور وہ ہاتھ مل گئے ہیں جو دینے والے ہیں رسول کے ہاتھ مل گئے ہیں